دوستو اگر آپ کا عزو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور آپ اس میں تین سے چار انچ تک لمبائی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ کے بہت کام آئے گا اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اپنی چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتہ رکھے ہر دفعہ کی طرح دوستو اس دفعہ بھی میں آپ کے لئے کمال کا نسخہ لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے ہینڈ فری لگا کر یہ نسخہ سننا کیونکہ بہت ہی زبردست اور کمال کا نسخہ ہے ایسا نسخہ ہے کہ اگر آپ کا عزو بے قابو ہو گیا ہے نافرمان ہو گیا ہے آپ کی بات نہیں سنتا یعنی کہ وہ کھڑا نہیں ہوتا اس میں تندی اور سختی بالکل ختم ہو گئی ہے ہاتھ کا استعمال آپ نے اتنا زیادہ کر دیا ہے مادہ نالیوں میں آپ نے اتنا بہا دیا ہے کہ اب آپ جوانی میں ہی بزرگ ہو گئے ہیں یعنی آپ کا عزو صرف ایک گوشت کا لو تھڑا رہ گیا ہے تو جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ہی سادی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی کم پیسوں میں آپ کا علاج ہو جائے تو پھر یہ نسخہ بلکل بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے بلکہ اس نسخے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر استعمال کرنا ہے میں بہت ہی بڑے حکیم کی کتاب سے یہ نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو کھاتے ہی آپ کے عزو میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اور آپ کے عزو میں جو پتلا پن ہے وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے عزو میں سختی تندی بہت زیادہ رہے گی بے شک آپ کی دو بیویاں ہیں چار بیویاں ہیں آپ ان کو متمن کر سکیں گے آئیے نسخہ پھر میں جلدی سے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایجسٹریشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو آئیے نسخے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے جو املی ہوتی ہے اس کا جو گدہ ہے وہ لے لینا ہے دس طولہ کی مقدار میں دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے لینا ہے گلوکوز یہ بھی آپ نے دس طولہ کی مقدار میں لے لینا ان دونوں ادویات کو آپ نے نہائیت ہی جو باریگ ہے نا اس طرح سے پیس لینا ہے جب آپ نے ان دونوں کو مکس کر دینا ہے پھر آپ نے ان کو کس طریقے سے کھانا ہے یہ سن لیں ایک ماشا آپ نے صبح کے وقت کھانا ہے اور ایک ماشا ہی آپ نے شام کے وقت کھانا ہے اور ہمرا دودھ استعمال کرنا ہے یعنی دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے انشاءاللہ دوستو سورت انزال جریان احتلام ان سب کے لیے یہ بہت مفید ہے منی کو گھڑا کرتا ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں عزو میں سختی لائے گا اس میں تندی لائے گا جتنی مرضی آپ کے عزو کی بیماریاں ہیں یعنی سورت انزال جریان احتلام وغیرہ انشاءاللہ یہ سب کچھ جڑ سے ختم ہو جائے گا ان سب بیماریوں کو ختم کر کے آپ کو ایک خوب روم مرد بنا دے گی بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا کر چینل سبسکرائب لازمی کر لیں مجھے دیں اجازت دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وآلہ اکم السلام